اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹینمنٹ میں حزیر احمد ناظرین فردوس جمال صاحب نے جو گزشتہ دنوں میں ریمارکس دیئے ماہرہ خان کے اور حمایہ حسید کے حوالے سے اس کے اوپر کافی تنازہ کھڑا ہوا اور اس کے اوپر رییکشن بھی آیا کچھ کلیگز جو حمایہ حسید کے اور ماہرہ خان کے ان کا رییکشن بھی آیا کچھ جو پرانے سینی ردگار تھے ان کا بھی آیا ایک وسیم عباد فردوس جمال صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا انہوں نے بھی جو کچھ کہا وہ ساری اخبارات کی اور ہر خبر کی ہر ویب سائٹ کی زینت بھی بنا میری ٹیک اس کے اوپر یہ ہے کہ فردوس جمال صاحب بنیادی طور پر جو خود ایک بہت اچھے آرٹسٹ ہیں ان کی جو ڈرامے ان کے کریڈٹ کے اوپر ہیں وہ ہیں ان کا جو فن ہے ان کا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا اپنا انداز ہے لیکن بہرحال ان کا جو فن ہے جو باریکی کو سمجھتے ہیں فردوس جمال کے حوالے سے کیونکہ ہمیں ڈرامے دیکھنے کا شروع سے شوک ہے اکثر یہ خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں اور ملتی رہتی تھی اخباروں میں بھی پڑی پھر دوسرے جو آرٹسٹ ہیں دوسرے ادھاگار ہیں ان سے بھی پتا چلتا رہتا ہے کہ وہ ادھاکاری سکھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں ہر کسی کو اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد ہے کہ ایک دفع لیاقتحال میں ڈراما لگاوا تھا وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے کسی جونیر آرٹسٹ کو ادھاگاری سکھانے کیا چلیں ٹھیک ہے میرے حیال میں کسی بھی کسی کے سامنے آپ کسی کو اس طرح کریں گے یا اس کی تذہیق مراتا ہے اگر آپ سکھانے کوشی کا انسپریشن جو ہوتی ہے خود لیتا بندہ اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہوتا ہے وہ خود پوچھتا ہے اسے زبدستی بتایا ہے نہیں جاتا اور خاص طور پر پبلک پلیس کے اوپر جہاں پہ سارے موجود ہیں یا اوپن اس میں الگ سے بیٹھ کے اگر آپ کچھ بتانا چاہئے وہ بھی مرحل میں کسی نے ہر کسی کو گوار نہیں گزرتا نہ گوار ہی گزرتا ہے ہر کسی کوئی گوارہ نہیں کرتا ہے اس کو سننا کچھ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی بالکل آپ سینئر ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن کسی کے سامنے تو اگر آپ اس کو بھی کہیں گے تو وہ تو یہاں پہ فردوش جمال صاحب کا ایک ریگولر وطیرہ رہا ہے میں نے آج تک اپنے کسی جنئر ادھاکار کی تعریف فردوش جمال صاحب سے نہیں سنی سویل احمد صاحب نے کھل کے عمران اشرف کی تعریف کی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا تھا کہ یہ کیا کیا انہوں نے ران جران جا کر دی میں پھر اس کے ساتھ وسیم عباس صاحب جو ہیں وہ اپنے جنئرز کی تعریف کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے باقی جت میں کس کس کا نام وہ آرٹسٹ کافی ایسے آرٹسٹ ہیں نومان اجاز ہیں آہ پرانے ادھاکار میں عبدالی کھل کے تعریف کر دیا کرتے تھے تلو دسین سب کرتے تھے شکیل سب کرتے تھے شبی محمد سب کرتے تھے تو میرے خیال میں سینئر کا ایک ہونا چاہیے کہ وہ جنئر اگر آپ تعریف کرنے کا آپ کے اندر ظرف نہیں ہے اپنے جنئر کی تو میرے خیال میں پھر تنقید سے بھی آوائیڈ کرنا چاہیے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں وہ تعریف کرتے ہوئے بہت انتائی کو جوسی سے کام لیتے ہیں تنقید اب کھل کے اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ تنقید صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کسی کو کسی کی تعریف نہیں سن سکتے آپ نے امران اشرف کی بھی اوپر تنقید اس وقت کی تھی جس وقت ان کی ہر طرف تعریف ہو رہی تھی ہمائیو سعید کی فلمیں ہیٹ ہو رہی ہیں آپ انہیں اس پہ بھی اس وقت کی مائرہ خان کا اورہ ہے ان کا اپنا ایک کرزما ہے ان کو لوگ سراتے ہیں وہ دوسرے ملک میں بھی کام کر کے آئی ہیں تو ان پہ بھی تنقید کی اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے دکار پہ تنقید کریں کسی ایسے آرٹس پہ جو کہ اتنے زیادہ جس کی تعریف نہ ہو رہی ہو اس طرح بھی میں نے نہیں دیکھا آپ ہمیشہ اسی پہ کرتے یہ کام جو ہے یہ میرے حال میں سوچ جو ہے یہ بالکل غلط ہے اچھا اب مزے کی بات ہے جن کو آپ اپنا اداغیری کا استاد مانتے ہیں مانتے ہیں نہیں مانتے مجھے نہیں پتا لیکن بارال آپ کاپی کرتے ہیں انہیں دلی کمار صاحب کو آپ کسی زمانے میں تو کہا کرتے تھے مانا کرتے تھے آپ نہیں مانتے آپ پتہ نہیں آپ باپ کیا ٹیک ہے وہ دلی کمار صاحب جن سے آپ نے سیکھا سارا کچھ کم از کام ان سے یہ بھی سیکھ لیتے کہ اپنی جونئر کی تعریف کیسے کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ امیتا اور شارو خان کی آپس میں رائی والیری چلتی ہے امیتا بچن تھوڑا سا کنجوسی سے کام لیتے ہیں سینئر کی تعریف وہ کھل کے کرتے ہیں جونئر کی تعریف وہ نہیں کرتے اس طرح سے لیکن وہ اس طرح سے تنقید بھی نہیں کرتے وہ تضحیق بھی نہیں کرتے وہ کسی کو ریڈی کول کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تو جو دلی کمار صاحب ہیں انہوں نے تعریف کی تھی دیوداس میں شارو خان صاحب کی وہ کسے نہیں آت آپ کو یہ مانے نہ مانے کسی کی ٹیک یہ ہے کہ شارو خان نے اچھا کردار ادا کیا تھا کسی کی ٹیک یہ ہے کہ شارو خان نے اور ایکٹنگ کی تھی لیکن جس بندے کی ریمیک انہوں نے فلم میں کام کیا دوبارہ سے بنائی گی انیس سو باون کی فلم تھی دیوداس پہلے دوبارہ بنائی گی تو انہوں نے کہا انہوں نے شارو خان نے بہت اچھا کہیں اچھا کام کیا یہ دل گردے کا کام ہے اور آپ کو جب ادھاکاری کا کنگ کہتے ہو شہنشاہ ادھاکاری اور پتنے کیا کیا جو دلی کمار صاحب کو کہتے تھے تو ان کے لیے اور زیادہ دل جگرے کا کام ہے آپ تو خود دلی کمار کی کاپی کرتے رہیں خود آپ ان سے پوری کی پوری یعنی کہ جسے کہتے ہیں اور عمر شریف صاحب جسے کہتے تھے کہ میں نے فردوج مال کا ڈراما لگایا تو پتہ چلا کہ دلی کمار کی کاپی کر رہا ہے چھوڑو بند کرو اس کو نہیں دلی کمار ان کی کاپی کرتے ہیں یہ تو تو انہوں نے ٹانڈ کیا تھا تو آپ جس کو کاپی کرتے ہیں وہ استاد جو ہے آپ نے ادھاکاری سیکھی ہے کم از کم یہ چیز بھی سیکھ لیتے تو آپ کا بڑا مقام ہوتا ہے آپ کا جو مقام ہے ادھاکاری میں آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا آپ جس مرضی کی تعریف روزانہ کی بنیاد میں بھی کرنا شروع کر دیں جو آپ کا مقام ہے وہ آپ کا رہے گا وہ کوئی لے ہی نہیں سکتا آپ سے ہمائیوں صحیح نہیں لے سکتا کوئی نہیں لے سکتا ہو لیکن آپ کو اپنی تعریف جو دوسروں کی تعریف میرے حل میں اپنے جونیرز کرنی چاہیے میں نے آج تک بڑی معذرت کے ساتھ اگر کسی نے کسی کو یاد ہے کہ انہوں نے کسی کی تعریف کیا تو پھر مجھے بھی ذرا سینڈ کر دیں میں مان دوں گا کیونکہ میں نے یہ تو سنا ہے کہ انہوں نے پرانے زمانے میں ادھاکاری سکھانے کی کوشش کی یہ بھی سنا فلانے کے ساتھ جگڑا ہو گیا تھا اس کا فلان کے ساتھ ہو گیا تھا پھر یہ بھی سنا ہے کہ اب یہ یہ والا تو جو ہے سارا آپ کے سامنے ابھی کا موجودہ سینیریو جو چل رہا ہے جس کے اوپر انہوں نے تنقید کیے تو کوئی تو کام کر رہا ہوگا نا آپ کے بعد ادھاکاری کا چپٹر بند تو نہیں ہو گیا آپ کے بعد جو ادھاکار آئے ہیں وہ سارے ریلو کٹے تو نہیں ہیں وہ ایسے تو نہیں ہیں جب ایسی اٹھ کے آگئے ہیں ان کے اندر کچھ تو ہوگا اگر پچاس ہیں کوئی ایک تو ہوگا اس میں ایسا ایک تو کوئی ہوگا جس کی وجہ سے ڈرامے لوگ پسند کرتے ہیں انڈیا کے اندر ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں کوئی ادھاکار تو ایسے ہوں گے بھائی کچھ تو ہوگا ایسا کسی ایک کی تعریف آج تک کی ہو یہی کام ہوا نصیر الدین شاہ نے پکڑا ہوا وہ دلی کمار صاحب کے ساتھ کے اوپر تنقید کرتے ہیں دنیا دلی کمار صاحب کو مانتی ہے وہ تنقید کرتے ہیں خود جس وقت آئی تھے کرما میں تو لگ پتا گیا تھا دلی کمار صاحب خموشی سے کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے جو اوپر ایکٹر کی میرے فیوریٹ ہیں میرے نصیر الدین شاہ 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 صاحب آل ٹائم فیوریٹ ہے اپنا سٹائل ہے ان کا لیکن وہ پھر دیکھ لیا آپ نے اس میں کرما میں کیا ہوا وہ وہ بھی اب شولے کو سارے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں شولے کو شولے کو بڑی فلم نہیں مانتا میں شولے کو بڑی فلم انہوں نے اچھے کردار دا گیا جب وہی میٹ میں انہوں نے بڑا اچھا کردار دا گیا بعد میں اچھا کیا وہ کس کا کس کو ملا رہے ہیں ملہبہ آپ کم از کم مقابلہ ہی اگر کرنا ہے میں سے ترے خیرد علی کمار صاحب کا مقابلہ ہی نہیں تھا وہاں پہ اگر کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ان سے سی نیر دگانوں کے ساتھ پرتفی راج یا کیل سیگل کے ساتھ کر سکتے ہیں یا چلے ان کے حمصر میں راج کپور آتے ہیں کسی حد تک دیوانان بعد میں آئے ہیں لیکن چلے ان کے ساتھ بنتا ہے لیکن وہ بھی یہی کام کرتے ہیں آہے تک میں نے ان کے موہ سے بھی اب وہ بھی تعریف کس طرح کر رہیں گے اسی طرح کریں گے جس طرح یہ کہہ رہا ہے نصیب وکی کو میں بڑا ادھاکار سمجھتا ہے نصیب وکی ہو سکتا ہے یہ کردار زیادہ اچھا کر لیتا تو یہ جناب سب وہ بھی اسی طرح بڑے پن کا مظاہرہ ہوتا ہے بڑے پن کا اب امائرہ خان کا جو ادھاکاری اگر فردوج مل صاحب کی اپنی ادھاکاری پہ آ جائیں وہ بلکل صحیح کا وسیع بات صاحب نے اس سے پہلے میں ایک جگہ آپ کو وارس اور دوبارہ بھی ہم بنا لیں گے اس کے اوپر ویڈیو وارس کا اور جنگل کا میں نے معازنہ کیا تھا وارس ڈراما اور جنگل ڈراما درول لدہ شاہ کا اور حمزہ سلامجد کر لکھاوا ڈراما وارس تھا بڑا میں نے دور اب اس کا اس کے اندرے معازنے میں میرا میں ایک پوائنٹ تھا کہ حشبت علی نے بہت اچھا کردار ادا کیا تھا لیکن وہ ڈیپینڈنٹ تھے گیٹ اپ ریٹر کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی چلنے کا انداز ان کا اپنا تھا بعد میں پتہ چلا کہ ان کی ویسے عادت تھی چلنے کی پھر وہ جو پگڑی ہے اس کا اپنا ایک رول تھا اس میں موچھیں جو ہیں اس کا اپنا ایک رول تھا تو وہ ڈیپینڈنٹ تھے وہ ڈیپینڈنٹ تھے دوسری طرف مہران خان ڈیپینڈنٹ نہیں تھا کسی گیٹ اپ کو اوریجنل گیٹ اپ میں آئے تھے ملسل بلوچ صاحب جنگل میں تو آپ بالکل ڈیپینڈنٹ ہیں میں آپ کو بتاؤں محبت زندگی خدا اور محبت جو پہلے والا تھا تین بنے ایک میں نے دیکھا تھا اس میں اوریجنل فردوش مال صاحب اصل شکل میں آئے تھے کیا ادھا کری تھی اس میں اور ایٹنگی دکان لگ رہے تھے کیونکہ جس ٹام آپ گیٹ اپ پہ ہوتے ہیں تو آپ چہرے کی جنبش لپس کی جنبش کو کئی اور بھی اگر کر جاتے ہیں وہ چھپ جاتا کیونکہ آپ نے موچھیں لگائی ہوتی ہیں آپ کو اور سارا گیٹ اپ ہوتا ہے جس ٹام آپ اریجنل آتے ہیں خام خواہ وہ آپ دیکھ لیں امران عباس تھے شاید اس میں ایرو خدا اور محبت میں آپ اریجنل یہی پہلے فردوش مال صاحب تھے مولوی سبحان اللہ بنے کیا بات ہے کیا ادھاکاری کی تھی انہوں نے زبردست پیارے افضل میں کیا ادھاکاری تھی لیکن اگین وہی داڑی کا سارا تھا اس کا سارا تھا آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ اٹھتی سال کے ہیں تو پتہ چالی سال کے بڑی اممہ اور بھائی اگر آپ اٹھانہ سال کی ایج میں پیسٹر سال یا اسی سال کے رول کریڈ لیتے رہے ہیں میں نے اس دن بھی بات کی وسیم باز صاحب کے ساتھ جب آمنٹو کر رہے تھے تو پھر دوسروں کو بھی کریڈٹ دیں کہ وہ اگر زیادہ عمر گیا تو کم نظر آتا ہے دوسروں کو دیں کہ سینیس بلیونگ کہ اگر وہ نظر آ رہا لوگ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں لوگ جج کرتے ہیں کریٹک ادھاکاری کے پوائنٹوں بھی اسے تنقید کر سکتے ہیں آپ ان کی شخصیت کے اوپر تو کریٹسائز نہیں کہا سکتے ہیں یہ تو انتھائی اس میں پرسنل اس میں آتا ہے آپ شخصیت کے اوپر لے کے بیٹھ گئے ہیں مدلہ پہ تھوڑا سا اتنا سا بھی حصل ہے تو اگر آپ اوریجنل جہاں پہ ہو گئے یہی وسیم عباس اور فردو جمال تھے ایک سین دکھاتا ہوں آپ کو بدلتے رشتے کا آپ خود اندازہ کر لیں گے فردو جمال نورپل ادھاگاری کہنے ہیں یا اور کرنے ہیں جہاں پہ وہ فردو افضال امن کو کہتے ہیں پھر یہ تو کس کو کہتے ہیں یہ تو کوئی اور نکلا بھائی بھائی وہ یاد ہے آپ کو مجھے تو یاد ہے میرا میں نے ابھی نہیں دیکھی بدلتے رشتے میں نے بیس پچیس اشادیس سے بھی زیادہ سال پہلے دے گی لیکن وہ نقش ہوئی نہیں ہے چیز ہے وہ چاچا جی ایک چھوٹی سی ہاں چاہیے فردو جمال صاحب کا گانہ تھا اور وسیم عباس کا کیونکہ وہ بابرا کا رشتہ مانگنے جاتے ہیں اور وہ بابرا کے جو ویسے والے تو محمدلی ہوتے ہیں لیکن فلم میں بعد میں وہ دکھاتے ہیں وہ جو ان کو دے دیتے ہیں تو وہ افضال احمد ہوتے ہیں کہانی کے ساتھ سے تو وہ کس طریقے سے آپ نے گانہ دونوں آہ اب خود دیکھ لیں دیکھ لیں مذرہ فردو جمال صاحب کی جلگی کرا دے تو تو جہاں پہ آپ سٹینڈ کرتے ہیں جہاں پہ آپ کی فلم میں سٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اصل شکل میں آئے تھے تو آپ کچھ نہیں کر سکے میرا ایک انکار ڈرامے کے علاوہ مجھے آپ ایک بتا دیں آپ کو ورس ڈراما جو تھا ورس ڈرامے میں بھی آپ نے موشن گئی بھی تھی اور آپ کا پور پورا پر گیٹ اپ تھا دلدل آپ دیکھنے دلدل کے اوپر بھی آپ کو سارا تھا اوریجنل فردو جمال کا مجھے کوئی ایک سلطان ڈراما تھا وہ شب دیکھ میں لگتا تھا وہ میرا فیوریٹ ہے اس میں بھی آپ کو گیٹ اپ تھا ایک انکار ڈرامے کو آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں اس میں بھی شاید موچھیں تھی یا نہیں تھی جس میں آپ کرنل بنے تھے یہ سویرہ ندیم والا جو انکار ڈراما تھا وہ کچھ تھی ادروائز مجھے نکال کے دکھائیں جہاں پہ بھی آپ پکڑے گئے آپ اصل شکل میں یہ تو پکڑے گئے دوسرا بندہ سٹیٹ آدھا اب نانا پاٹکر ہے وہ جمبش کرتا ہے اس کی آئیز کی وہ لپس کی جمبش کے ساتھ ادھاکاری کرتا ہے وہ سٹیٹ ادھاکاری کرتا ہے بلکن ٹھیک ہے نانا پاٹکر جو ہے وہ ورس ٹائل ادھاکار شاید نہ ہو لیکن جو ادھاکاری جس کردار کے اندر غلام مصطفیٰ میں ہو یا اگنی شخصی میں جو وہ کر سکتا ہے اس کا کوئی دوسرا مائی کلال آکے کر کے دکھا دے ذرا نانا پاٹکر کی جگہ وہ کردار ادھاکار کے دکھا دے سٹیٹ ادھاکار ہے نا سٹیٹ صدی صدی ادھاکاری کرتا ہے تو یہ صدی ادھاکاری ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے ایک آپ کو گیٹ اپ لگتا ہے ابھی ماہرہ خان کا جو تھا ورنہ میں اچھی کی لیکن مجھے سب سے زیادہ ماہرہ خان نے جو امپریس کیا اس کی ادھاکاری نے ویسے تو اس کا گلیمر تو ہے وہ تھا اس میں ہم کہاں کے سچے اس کی یقین کریں کہ صرف اینک ایک لگائی تھی نظر والی اس نے اس لڑکی جو بچپن سے اگنور ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ایسی ادھاکاری کی اس کی اس کا فٹ ورچ چیک کریں اس کی آنکھیں جب اینک یوں ہی لگاتی ہے وہ چیک کریں پوری کی پوری اس میں ڈبیوی تھی وہ ادھاکاری ایکٹنگ میں اپنے اس کردار کے اندر اس میں تو یہ جناب فردوجمال صاحب تھوڑا سا حوصلہ کریں تھوڑا کسی دو چار کو کی طریف کرتے ہیں کسی بڑے کی وہ جو وسیمبال صاحب بات کر رہے تھے مجھے اس کا پورا بیک گراؤنڈ پتا ہے کبھی خان صاحب والا میں پتانا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے کسی نے آف دریکارڈ بتایا تھا کہ کبھی خان صاحب کو اوپل ہی تو انہوں نے طریف کر دی تھی ان کے برے میں بھی یہ کیا ریمارکس مجھے سپت فردوجمال صاحب تو یہ تھوڑا سامنے ڈسکس کرنا ساپنا کیونکہ میں نے ٹیک اوزر نہیں دیا تھا اپنا خیار اکی ابھی تک لیتنی اجازت دیجئے اللہ